بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت ہم آ چکے ہیں فیصلہ باد کے ریگل روڈ پر اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلندری پٹھورے یہ یہاں پر ایک چھوٹی سی شاپ ہے اور اس کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ یہ کافی پرانی شاپ ہے اور پاکستان کے عظیم قوال نسرت فتح علی خان صاحب یہاں پر ناشتہ کرتے رہے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا فیورٹ ناشتہ ہے آج ہم یہاں پر ناشتہ ٹرائے کریں گے دیکھیں گے کہ اتنے سال گزر چکے ہیں کیا اتنے سال گزرنے کے بعد بھی کیا وہ میار راج تک قائم ہے یا نہیں کہ جہاں پر استاد نسرت فتح علی خان صاحب آتے رہے ہیں اور یہاں پر ناشتہ کرتے رہے ہیں بچیاں یہ اندھر مول بچیاں یہاں پر کھلیاں بچیاں یہاں پر کھلیاں چار پر کھلیاں چار پر کھلیاں چار چار پھلیاں السلام علیکم سکتے ہیں سکتے ہیں ہم نے جلندری پتھوریا سکتے ہیں اور دوسری شہر سے ہمیں شاشتے ہیں وہ نسرت پتے لی خان صاحب یہاں ناشتہ ہے یہاں اس کے لئے حالت ہے یہاں کیا ہے اگر اس کے لئے قرآن ساہب وہ وہی ہیں وہی ہیں وہی ہیں وہی ہیں وہ سکتے ہیں ہم جنبائیوں پتوری پتوری کہ ایسی ایک بدعا کر لے وهو راتی پتوری ہے مرحبات راہ چید ہے تو یہ ایسی تھی تیڑی پتوری بناتے ہیں صرف تم اللہ چیز ہے جنب کچھ میں سا جیڑی پتوری بناتے ہیں پتوری پتوری جنبائی پتوری ملے تھی 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 اور ٹائپ بھی جو بھی نہیں ہے کے لیے وہ کمیر کیا ہے جیڑی گیر مائرہ کمیر ہے گیر نوٹر کیوں جنبائی دیگروں میں چیز کیا ہے مہتر ہی ہوتا ہے اور مہتر ہی ہوتا ہے ہماری اپنے جو پرسنل چیزیں ہیں وہ ڈالیں گے وہ تو آپ نے ریسلیز آرے بتانی نہیں ہے تو یہاں پر اب ہم ناشتہ ٹرائے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پتھورے ہیں جو کہ گرم گرم انہوں نے تیار کیے ہیں ایسا نہیں ہے کہ تیارگار کے پہلے سے رکھے ہوتے ہیں ایسا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے ہی خستہ ہے اور ایسے لگ رائے کے اچھی قوالیٹی ہیں اس کے ساتھ یہ چنے ہیں اس کے ساتھ یہ میرچے اور پیاز ہیں میرچے کیوں دیں مجھے خود نہیں پتا اس کو بتائیں کیسے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چنے چلتے ہیں فیصلہ باد میں جیسا کہ آپ کو دیگر ویڈیوز میں دکھائے ہیں ان سے تھوڑے سے یہ ہٹ کریں لیکن یہ اپنی ایک طریقے سے ایک چیز ہے آپ کو فیصلہ باد میں ملے گی اہم طور پر جو چنے اس میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گیا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے لئے اپنے ایک سپائسیز ہوتے ہیں لیکن اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایک طریقے سے ہے اور لال اور کالی میرچ اس میں ڈالی گئی ہے اس کا یونیک ٹیسٹ ہے اگر آپ کے ٹیسٹ برڈ نہیں ابھی بنے پہلی بار ٹرائے کریں گے شاید آپ کو تھوڑے سے آکورڈ لگیں لیکن جو لوگ یہ ٹرائے کرتے رہتے ہیں ان کے لئے یقینی طور پر بہت اچھا ناشتہ ہے اسی طریقے سے اگر آپ فیصلہ باد میں یا لہور میں جو ہے وہ دیگر جگہوں پر آپ جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی دکانے آپ کو ملیں گے یہ نہیں کہ بہت بڑی بڑی دکانے لیکن ان کی خاصیت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی دکانے ہیں وہاں پر بڑے بڑے لوگ وہ یہاں پر آتے تھے اور آج بھی ان کی خاصیت یہ ہے کہ اسی حالت میں موجود ہیں وہی ٹیسٹ ہے لینے کے وقت کے ساتھ انہوں نے چینج کر لیا اب درمان بھائی یہ دیکھیں یہ پیاز ہے اسے آپ نے پیاز کو ٹرائی نہیں کیا اس کو ٹرائی کریں بہت ٹیسٹی بہت عزیز آئے گا میں کھا رہا تھا تھوڑی دیر پہلے آپ سے بھی لیکن یہ دیکھیں اسے پیاز کے ساتھ پڑورے چنے اور پیاز اس کے ٹیسٹ کے بارے میں کیا آگئے ہیں کہ تھوڑا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے وہی نیو ٹیسٹ ہے یہ نیو ٹیسٹ ہے جیسا کہ ہم کھاتے ہیں نیو ٹیسٹ میں چیزیں آ جاتی ہیں مسالہ جات والی یہ وہ چیز نہیں ہے یہ نارمل ٹیسٹ میں ہے جیسا کہ آپ اول ٹیسٹ میں چلے جائیں وہ چیز ہے ہری مرچ دیکھیں انہوں نے صحبت دی یہ ہی ہے کٹ کے نہیں دی یہ وہ چیز نہیں ہے اسے ایسے ساتھ ٹیسٹ ہے آپ نے کرنا ہے یہ بہت پیچھے لگے پیر نہیں نہیں یہ اچھی چیز ہے جیسے وقت ہمارے ساتھ ریگل روڈ کے اوپر کچھ بائی موجود ہیں ہمارے لئے چل کے آئے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے تھے سستاد مصر فتح علی خان صاحب کے حوالے سے فیصلہ باد میں وہ ایک عشق کی کیفیت ہے ہر کو ان کو پسند کرتا ہے تو ان سے بات کرتے ہیں اس ناشتے کے حوالے سے کہ وہ یہاں سے ٹرائے کرتے ہیں اور دیگر باتیں بھی ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا سر میرا نام ہے یونس بھائی یونس بھائی مجھے یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ یہ جو ناشتہ ہے یہ بڑا فیمز ہم دوسرے شہر سے یہاں پر آئیں تو آپ یہاں کی رہائشنی تو آپ یہاں سے ناشتہ کرتے ہیں کہیں اور سے کرتے ہیں سر جی میں بھی یہاں سے ناشتہ کرتا ہوں لگتے ہیں اور نو بجے نظر نہیں آتے اور لوگ آدھے سے زیادہ واپس جاتے ہیں اور ان کا جو ٹیسٹ ہے پورے پاکستان میں ایسا ٹیسٹ نہیں ہے پٹھورے کا یہ پٹھورا خاص نویر کا بنایا جاتا ہے جو انڈیا کی جو ان کی سوگات ہے وہ ہی یہ پاکستان میں لے کے ہیں ان کے باوجداد یہ بناتے آرہے ہیں اور اب ان کے بچے یہ بنا رہے ہیں ستر پر وہ ریٹ ہے جو بالکل معقول ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل جو سپیشل یہ استعمال کرتے ہیں وہ کتنا مہنگا ہو گیا ہے مہدہ کتنا مہنگا ہو گیا ہے اور ان کی جو محنت ہے جو آگ پر کھڑے ہوتے ہیں اتنی آگ پر کھڑے ہو گیا اس کو نکالنا یہ تو ستر پر کی کوئی قیمت ہی نہیں سر شکریہ شکریہ